حوال باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جون انیس سو انتر کی انتیس تاریخ ہے اور درس پرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت دو سو اٹھالیس سے آغاز کلام ہوتا ہے بات چلی آ رہی تھی کہ جنت میں داخلہ کیسے ہو سکتا ہے اور جواب یہ تھا کہ اس کے لئے میدان جنگ میں جا کا ٹکٹ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا جیسا کہ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ وہ ایک اصول بیان کرتا ہے اور اس کی شہادت تاریخ کے واقعات سے پیش کرتا ہے کہ محسوس شہادات سے مجرد حقیقتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہیں سابقہ اقوام میں بنی اسرائیل کی داستان بڑی نمائی طور پر قرآن کریم میں مذکور ہے اور انہی کا ایک واقعہ اس سلفلے میں قرآن نے دل دیا حضرتِ تعلو کا مقابلہ جالوت کے ساتھ تو پہلی تیز تو اس میں یہ ہمارے سامنے آئی تھی کہ قوم نے خود یہ کہا تھا کہ جب میدان جنگ میں ہم نے جانا ہے تو ہمارے لئے ایک کماندار مقرر کر دیجئے اور جب وہ مقرر کیا ہے تو اس پہ اعتراض کیا کہ یہ تو کسی بڑے امیر آدمی کا بیٹا نہیں ہے وہی فطر تھے ابو لیلی پہلے دن سے وہی بات چلی آ رہی ہے ہر عزت کا مستحق امیر یا امیر کا بیٹا کہا کہ فوج کی کمانداری کے لیے تمہارے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے امارت اس کے لیے تم وجہ انتخاب بتاتے ہو ہم نے جسے منتخب کیا ہے وہ وہ ہے کہ جس میں کمان کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں زادہو بستہ تن فی العلم وال جیسی میں نے ارس کیا تھا کہ فزیک میں جسمانی قوت میں اور علم میں دونوں میں اس کو فراوانی حاصل ہوئی ہے اور بستہ تن کے معنی میں نے گزارت کیا تھا کہ صرف فراوانی نہیں یہ اس فراوانی کو کہتے ہیں کہ جسے کوئی شخص صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ انسانیت کو عام فائدہ بھی اس سے پہنچے بستہ تن وہ فراوانی ہوتی تو کہا کہ ایک تو ذاتی طور پر اس میں یہ کیفیت کے علم بھی حاصل ہے جس فن یا جس منصف کے لیے اسے منتخب کیا جا رہا ہے اس کا پورا پورا اسے علم حاصل ہے فزیک بھی حاصل ہے کہ فوج کا کماندار بنانا ہے اور پھر اگلی چیز کہ جو اسے ایک مومن فپاہی بنا رہی ہے وہ یہ کہ اس کا یہ فن اس کی فلاحیتیں اس کا علم اس کی قوتیں توانائیاں اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں نو انسانی کی بہبود کے لیے ہیں کہا کہ کہو کہ یہ میار انتخاب ہے یا وہ میار انتخاب ہے کہ جس نے جس طرح دولت سمیٹ لی اس کو وہ کچھ بنا دیا اور پھر میں نے ایلس کیا تھا کہ یہ وجہ بتانے کے بعد یہ کہا تھا کہ جس کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ پھر صاحب ہم تو یہ قوت ازدقام مملکت اختیار اقتدار جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں والی بات نہیں تھی خود ہی تو اس نے بتایا ہے کہ کیوں دیا ہے اور جب کیوں بتا دیا جائے تو پھر اگلی چیز کے ساتھ جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں تک ملتی نہیں کچھ اس سے کہا یہ ہے ہمارا قانون مشیق جس کے مطابق انتخابات عمل میں آتے ہیں جو جس کا اہل ہوتا ہے جس میں جس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو وہی کچھ دیا جاتا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے لڑنے کے لیے کارجمعے لے کسے دانتے دیکھے نہیں ہوں دے انہیں معلوم تھا کہ یہ سٹاپ ہے کیا وہیں شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت تو تمہیں بڑا چاؤ نظر آتا ہے لیکن جب میدان جنگ میں جاؤ گے اور دشمن سامنے آئے گا تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہاں تم پیڑ سے سا کے بھاگ جاؤ گے ہمت ہے اس قسم کی انہوں نے کہا یہ تھا کہ ہمت کیوں نہ ہو کیوں نہ ہم لڑیں گے ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا لیوی بچوں سے الگ کر دیا گیا تو ہم کیا اس کے بعد بھی نہیں لڑیں گے یعنی کچھ غیرت کا تقاضی بھی بتا دیا گیا لیکن ٹیسٹ تو کہیں آگے چل کے ہوتا ہے اور وہ یہاں بات ہوئی انتخاب ہو گیا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ اَنْجَاتِيَكُمُ اُتْتَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةُمْ مِمَّا تَرَقَ عَالُ مُوسَى وَعَالُ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكُمْ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ جسے خدا نے منتخب کیا ہے اس منصب کے لیے اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی اب یہاں ایک چیز آئی ہے کہ وہ تابوت سکینہ عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے تابوت سکینہ واپس لے کے آئے گا جس میں موسیٰ اور حارون کی بقیات ہیں اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے یہ دلسل ببنی ہے سورات کے بیان پر اس میں یہ ہے کہ ان کا ایک صندوق ہوتا تھا سونے سے منڈا ہوا اس میں تبرکات ہوتے تھے وہ محفوظ اکھا تھا کچھ عرصے کے بعد دشمن اس کو چھین کے لے گیا اور یہ اس کی واپسی کے لیے بہت متردد اور پریشان تھے اور کہا یہ گیا کہ پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ یہ وہ تابوت واپس لے آئے گا پھر اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے تو وہ پھر واپس چھوڑ گئے سورات کا یہ بیان ہے اب وہ تو ان باریکیوں میں جاتے نہیں تھے نا کہ اگر فرشتے اٹھائے ہوئے تھے انہی کا تابوت تھا تو پھر وہ انتظار یہ کیوں کرتے رہے کہ یہ تعلوت آئے کماندار بنے فوج آئے وہ آگے بڑے پھر وہ فرشتے لے کے آئے یہاں تابوت جس میں ستینت ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا ہمارے ہاں بھی منعادی نقص یہ ہو گیا ایک لفظ کا ایک معنی لیا گیا اور ہر جگہ وہی معنی چسپاں کیے گئے حالانکہ اہلِ دبان جانتے ہیں ہر دبان میں یہ کیسیت ہے کہ ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عربی دبان میں تو پھر یہ خصوصیت بڑی وسی ہے خود دبان بڑی وسی ایک اس کے بنعادی معنی ہوتے ہیں مادے کے اعتبار سے پھر استعمال کے اعتبار سے مختلف مقامات پر اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں اور یہ یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس کو وہ معنی پہنا دے اہلِ دبان میں وہ معنی متین کیے ہوتے ہیں اور اسے ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ قرآنِ کریم کلام تو خدا کا ہے اترا ہے عربیِ مبین میں ان لوگوں کی زبان میں ساک واضح زبان لہٰذا اس کے الفاظ کے معانی سمجھنے کے لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ اہلِ زبان اسے کس معنی میں لیتے تھے اور جب وہ چیز سامنے آ جائے معنی متین ہو جائیں اور پھر قرآنِ کریم کے دیگر مقامات میں اسے دیکھ لیا جائے جیسا کہ میں نے عرص کیا ہے قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ تصریفِ آیات سے اپنے مطالب کو واضح کرتا ہے ایک بات ایک جگہ کہتا ہے دوسرے مقامات میں اس کی تشریح کرتا ہے تفصیل دیتا ہے اسکسنا کرتا ہے اضافہ کرتا ہے اور وہ مقامات اگر سارے کے سارے سامنے آ جائیں تو قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو تشنہِ تفصیل رہ جائے لائے گا وہ کیا تابوت ٹھیک ہے صندوق کو بھی کہتے ہیں تابوت قلب کو کہتے ہیں دل کو کہتے ہیں کیسیت ان کی یہ تھی ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے گھر چھوڑ کر بھاگ نکلے گئے تشتر اور استراب کا یہ عالم کہ پھر کہیں ایک مرکز پہ جمع نہیں ہوتا ہے تو دل ہے کہ وہ استرابِ پیہم اور استرار کی آماجگاہ بن رہا ہے سکون نصیب نہیں ہے تو پہلی چیز یہ کہیں کہ ٹھیک ہے فتح تو ہوگی اور سب سے بڑی چیز جو اس قسم کے کماندار کی زیر کمان حاصل ہوگی وہ یہ کہ تمہیں ایک قلب ملے گا جس میں سکینت ہوگی تسکینِ قلب حاصل ہو جائے گی سب سے بڑی دولت تو یہ ہے لیکن یہ سکونِ قلب وہ نہیں ہیں جو اپیونیوں کو حاصل ہوا کرتا ہے یہ وہ نہیں ہیں جو زاویوں میں اور تکیوں میں حاصل ہوا کرتا ہے سکونوں میں اور حجروں میں حاصل ہوا کرتا ہے میدانِ جنگ میں فتح کے بعد جو سکون حاصل ہوتا ہے یہ وہ سکون ہے جو بتایا گیا پوزیکٹیو اور مصبت سکون تو ہوتا ہی ہے کہ آپ شر کی قوتوں کی اوپر غالب آ جائیے اور اس کے بعد جو آپ کو توازن نصیب ہوتا ہے آپ کی پرسنیلٹی میں اسے سکینت کہتے ہیں ایک اتمنان ہوتا ہے اتمنان بذکر اللہ ہوتا ہے قانونِ خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھنے سے ایک اتمنان حاصل ہوتا ہے ایک اتمنان اکیون کا ہوتا ہے قرآن اس قسم کا پوزیٹیو مصبت سکون تسکین عطا کرتا ہے اور اس کے لئے ہم نے دیکھ لیا کہ کہاں جا کے یہ ہوتا ہے خوج مرتب ہو رہی ہے میدانِ جنگ میں جایا جا رہا ہے وہاں کی کامیامیوں کامرانیوں کے بعد کہا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ اس میں پھر تمہارے قلب کو ایک سکون حاصل ہوگا اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور حارون ان کی جو تعلیم صحیح صحیح تھی اور جو تم سے کھوئی گئی جس کے تم پابند نہ رہے وہ اس تعلیم کو واپس لے آئے گا یہ جو ہے تحمل حلم ملائکہ اٹھائے ہوئے بات نہیں ہیں حفاظت میں رکھے ہوئے کائناتی قوتیں اس تعلیم کی حفاظت کر رہی ہیں تم سے تو چھن گئی ہوئی ہیں موجود ہیں وہ کائناتی قوتیں ان کی حفاظت کر رہی ہیں اب یہ جو چیز تمہیں مجسر آئے گی تو اس کے بعد ایک سکونہ میں قلب ہوگا وہ صحیح تعلیم ہوگی کہ جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اور جو اب تمہارے پاس نہیں رہی حفاظتی قوتیں کر رہی ہیں یہ سارا کچھ تمہیں نصیب ہو جائے گا اس ایک کمادار کی زیر کمان میدان جنگ میں جا کر ثبات اور استقامت سے اگر تم نے دشمن کا مقابلہ کیا انہ فی ذالک لا آیت لکم ان کنتم و منی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اگر اس پہ تم یقین رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لئے بات کے سمجھنے کی بہت بڑی نشانی ہے سوچو میں نے عرض کیا تھا کہ آیت جسے ہم نشانی عام طور پر کہتے ہیں وہ ایک محسوس سمبل یا نشان ہوتا ہے کسی ایسی حقیقت کا جو اس وقت سامنے نہیں ہوتی آگ کی آیت ہوتی یا وہ دھوان جو دور سے نظر آتا ہے جب خود آگ سامنے آ جائے تو پھر اس کے لئے وہ آیت کی ضرورت نہیں رہتی آیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ حقیقت سامنے نہ ہو لیکن کوئی علامت اس قسم کی ہو جس سے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کے نیچے وہ حقیقت موجود ہے یہی وہ چیز ہے جو اتداع میں قرآن نے یہ کہا تھا یومنون بالغیب کہ یہ معنی نہیں ہے کہ غیب جسے ہم اپنے ذہن میں کہتے ہیں کہ جو غیب بار ایمان رکھتے ہیں وہ صداقتیں جو ابھی مشہود بن کر سامنے نہیں آئی ہوئی ہوتی ہیں لیکن انہوں نے آنا ہوتا ہے ان پہ وہ یقین رکھتے ہیں اور یقین کی وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ علامات جن کی وجہ سے پہچانا جانا جاتا ہے کہ اس کے نقید سے وہ حقیقت موجود ہے ایمان کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ ان علامات سے حقائق کے متعلق یقین ہو اور اس کے بعد این یقین ہوتا ہے جب وہ خود حقائق سامنے آ جاتے ہیں کہا اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں علامت اور نشانی اس کی یہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہیں مجس پر آ جائیں فَلَمَّا فَسَلَةَ تَعْلُوتُ بِالْجَنُودِ چل پر میدان جنگ کی طرح فَالَ اِذْنَ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنْنَحْرِنِ پہلی چیز وہ کہی تھی نا نبی نے کہ تمہارے انداز سے تمہارے لچھن ایسے ہیں جن سے یہ نظر آتا ہے کہ اب تو تم کہتے ہو کہ ہم جائیں گے میدان میں لیکن میدان جنگ میں جب دشمن کا چلے ہیں تو پہلی بات یہ آگئی فوج کے لیے اور فوج ہی کیا ہاں انسان کے لیے discipline مقدم تیز ہے جسے self control یا ضبط خیش کہا جاتا ہے اپنے آپ پر control رکھنا یہ ٹھیک ہے کہ اس کی تربیت تو سپاہی کو دی جاتی ہے کہ وہ خارج سے جو حکم آتا ہے اس کے ماطعب control میں رہتا ہے یہ ابتدا ہوتی ہے اس تربیت کی یہ اس لیے ہوتی ہے اصل میں مقصد اس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ انتظار نہ رہے کہ باہر سے کوئی حکم دینے والا impose روز کرے اپنے حکم کو اس کے اوپر اور پھر یہ اس کے discipline اور کنٹرول میں رہے آخر میں چل کے تربیت ایسی ہو کہ خود اپنے آپ پہ خود کنٹرول رکھنا شروع کر دیں حوج نے کنٹرول کی یا دس اہمیت ہوتی ہے پہلے ہی قدم کے اوپر یہ کہا آگیا چلے آرہے ہیں کوچ کرتے غالبا گرمی کا موسم ہوگا ویسے بھی پیاس کے شدت کوئی ندی آئی اب سیدھی سی بات ہے کہ پیاس لگ رہی ہو پانی سامنے ہو تو ایک چیز تو وہ ہوتی ہے جو بھیڑ بکریوں کی ہے پیاس بھیڑے اور بکری ایسے وقت میں کچھ انتظار نہیں کہتی بات بھی ہیں پانی کی طرف وہاں خارج سے ایک آواز آتی ہے چرواہ کی وہ ان کو روکتا ہے انسانوں کے لئے یہ صورت ہے کہ ایسے وقت میں انہیں جو قائدہ اور قانون بتایا جائے وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو خود روکتے اور سوج میں یہ discipline تو قدم پر سامنے آتا پہلے سے کہہ دیا گیا کہ اس انداز سے تم نے چلتے جانا ہے یہ نہیں کہ راستے میں ندی آیا تمہیں پیاس لگے اور تم ہی خود ہی بھاگ بھاگ کے اس ندی کی طرف سلے جاؤ اور پانی پینے شروع کر دو پیاس لگ رہی ہے پانی موجود ہے کہا گیا ہے کہ نہیں پینا اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو فوج میں ضرورت پڑتی ہے اور وہاں بیسیوں مقام آتے سے آتے ہیں کہ جہاں پیاس بھی لگ رہی ہے پانی بھی سامنے بہ رہا ہے لیکن فوج کی سیٹیجی کا یہ تقاضی ہے کہ اس وقت پانی کی طرف نہ جائے پیاس کو روک لیا جائے بیسیوں تقاضی ہوتے ہیں جسے اس دسپلم کے ماتیات روکنا پڑتا ہے اس کی تربیت کہاں ہوتی ہے میں نے عرص کیا تھا کتبہ علیکم السیام اور کتبہ گیا تم پہ روزے رکھنے فرض قرار دیئے دیا کیا رب تھا اس کی اندر رب تو سامنے آگیا ہے میدان جنگ میں جا رہے ہیں پیاس کی شدت ہے پانی موجود ہے نہیں پینا میدان جنگ کے علاوہ کہاں یہ بات آتی ہے مئی جون کا مہینہ صبح تین چار بجے سے روزہ رکھا ہے دوپہر کی شدت کی گرمی پیاس ایسی کے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں خالی کمرہ تنہا بیٹھا ہے سامنے تھنڈے پانی کی سراہی بھری ہوئی رکھی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کیا حرجہ اٹھ کے اگر ایک گلاس پانی پی لیا جائے لیکن وہ جو میدان جنگ میں جا کے جو کچھ کرنا ہے اس کا ڈسیپلن یہاں سکھایا جا رہا ہے موسم کی شدت پیاز کی شدت پانی کی موجود گی یہاں صرف کوئی کماندار موجود نہیں ہے سیلف امپوز ڈسیپلن ہے اپنے آپ پر یہ ڈسیپلن امپوز کیا ہے کہ شام سے پہلے پانی نہیں پینا تھا یہ ہے تربیت گاہ اس چیز کی کہ کتبہ علیکم السیام کہنے کے بعد پھر کہا کتبہ علیکم القتال یہ سیام تھی حقیقت میں وہ تربیت گاہ جس زمانے میں امن ہوتا ہے کہیں لڑائی اور جنگ نہیں ہوتی سپاہی اس زمانے کر رہا ہوتا اور آج تو چونکہ ہمارے سامنے فوج ایک الگ گروہ کا نام ہو گیا ہے اس لئے عام مسلمانے کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی روح سے تو ہر مومن مجاہد ہے اور اس کی زندگی جو اکثر وہ چمکتی ہوئی حدیث نبی کی میں دہرایا کرتا ہوں پوچھا گیا کہ مومن کی زندگی کیا ہے فرمایا کہ مومن کی زندگی بڑی آسان بات ہے جب جنگ ہو رہی ہو جہاد ہو رہی ہو تو وہ میدان جنگ میں ہو اور جب نہ ہو رہی ہو تو اس کی تیاریوں میں مصروف مومن کی زندگی جب نہ ہو رہی ہو جنگ تو اس وقت ہے یہ سیام جسے کہا گیا جس کے مانے یا روکنا لگام دے کے رکھنا یہ وجہ ہے کہ وہ سیام اور قتال یکسہ طور پر فریضہ قرار دیا گیا لیکن جو ہمارے ہاں پھر سنویت آئی ہے مذہب میں اور دنیاوی امور میں یا دین میں اور دنیا میں تو روزے تو اس حدد سے اور قتال کا حکم جو ہے وہ انہیں جو چھونی میں رہتے ہیں بانٹ لیے یہ فرائد جو سے اب یہ جو روزے کا کہ دوبیہر بار اتنی شدت میں اتنی سخت پیاس میں اپنے آپ کے ضبط رکھا ہے مظاہرہ تو اس کا وہاں ہونا تھا وہ وہاں تو کبھی جاتے نہیں ہیں اس کا مظاہرہ اثر کے وقت ہوا کرتا جو میں درمی کے زمانے میں اثر کے وقت کا روزے دار دوسرے سے کہنے کی ضرورت نہیں وہ خود کہا کرتا ہے اور میں ایک چلی کچھ نہ کہیں میں روزے نہ لگئی ٹھیک روزے زبت خیش کا اس دوسرے کے لیے پہلی چیز آتی راستے میں نہر آئی سیاس کی شدت ہے کہا یہ گیا کہ پانی نہیں پینا لفظہ ہے پھر وہی ترجمہ ہمارے ہاں کا جس کی وجہ سے غلط سہمیت ایتا ہو تھی اللہ تمہیں آزماتا ہے ایک لفظ ہمارے ہاں یہ آزمائش آیا ہوا ہے آزماتا ہے آزمانہ اردو زبان میں ہمارے ہاں آتا ہی وہاں ہے جہاں کسی کے متعلق پہلے یقین نہ ہو اور دیکھا جائے کہ پھر یہ کیسے اترتا ہے اس مقام دوست سے یہ کہنا کہ مجھے دا سہزار روپیہ چاہیے اور جو اس کے بعد وہ ہونے کے باوجود نہ کرے تو کہا کہتا نہیں میں تو آزمار رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ تمہارا دعویٰ صداقت جو محبت کا ہے میرے ساتھ تعلقات کا وہ ہے کتنا آزمائی جا رہا تھا آزمائش کی جا رہی تھی اللہ تعالی جو عالم الغیب والشہادت ہے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے نگاہوں کی خیانتوں کو جانتا ہے ان معانی کے اندر آزمانہ کا تو لفظ اس کی طرف منصوب بھی نہیں کیا جا سکتا آزمات وہ جو ہے جسے دوسرے کے متعلق کبھی علم نہیں ہوتا پہلے پہل جو کوئی چیز لیتے ہیں اس کو پہلے کہتے ہیں کہ اس کو تیکس کر کے دیکھ لیجئے کہ کہیں وقت پہ دغہ نہ دے جائے اور جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایسی ہے تو پھر اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں رہتی آزمانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمانہ نہیں ہے یہ ابتلاع کا لفظ جو ہمارے ہاں آتا ہے عربی زبان کا اس کے معنی ہوتے ہیں پہلو بدلنا مواقع بہم پہنچانا کس چیز کے کہ ایک مواقع بہم پہنچایا ہے اس چیز کا کہ تم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھو کہ ہو کتنی خود اپنے آپ کو آزمانہ خدا نہیں آزماتا تمہیں وہ مواقع بہم پہنچاتا ہے اس عمر کے لیے کہ تم خود اپنے ٹیسٹ کر کے دیکھو کہ تمہارے اندر کتنی صلاحیت تعدہ ہوئی ہے اور یہ نہائیت ضروری ہے اس قسم کے مواقع ورنہ آدمی فرید خیش میں رہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ بھی ہو جائے گا یہ بھی کر لیں گے مجھ میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے لیکن موقع آنے پہ پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے اندر کتنی تبدیلی پیدا کر چکا ہے کتنی صلاحیتیں اس کی بیدار ہو چکی ہیں یہ جو ان چیزوں کے لیے مواقع سامنے آنا ہے یہ ہے جسے ابتلا کہیں گے پہلو بدلنا مواقع بہم پہنچانا لیجئے میدانے میں جنگ میں جا رہے ہو بڑی بڑی سختیاں صعوبتیں وہاں برداشت کرنی پڑے گی پہلے یہ ایک موقع بہم پہنچایا گیا ہے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ تم اپنے آپ پہ کتنا ضبط رکھتے ہو پیاس کی شدت پانی کی موجود کی اس کے باوجود نہیں پینا اسے کہتے ہیں عزیزان امان ابتلا خدا نہیں آزماتا مواقع بہم پہنچاتا ہے ہمیں اس عمر کے کہ ہم اپنے آپ کو آزمات ہی ہے کہ جس نے پانی پی لیا اور آپ کو معلوم ہے اس کا جو نتیجہ بتایا گیا وہ کیا سکتے ہیں وہ میرا سبا ہی نہیں بوئی ہم میں سے نہیں ہے روز ہمارے ہاں عقائد کی بات سے ہوتی اس کے عقائد ہی اترتے کبھی عمل کی بات نہیں ہوتی ہمارے کس کے عمال سے ہی اترتے ہیں اس ترازو پہ اس میار پہ یہ کبھی بات نہیں ہوتی جتنے کفر کے فتوے آپ کے لگتے ہیں وہ سارے یہ کہ عقائد درست نہیں ہے یہاں بہت ہی عمل کی ہو رہی ہے ناہر موجود آئی ہے پیاس موجود ہے پانی نہیں پینا بڑی عجیب چیز یہاں کہیں کہیں وہ میرا نہیں آج بھی میں سمجھتا ہوں عزیز آن امان یہ حصے جو ہیں قرآن کریم کے انہیں سمجھ نہ ہو تو کسی سوج کے کماندار کسی جرنیل کماندار کرنل بریگیڈیر سے سمجھو وہ سمجھائے گا کہ یہ کیا بات کہہ دی ہے کہ جس نے پانی پی لیا وہ میرا سباہی نہیں ہے جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا اس کا ہونے کے لئے آپ نے دیکھا پہلی شرط کیا ہے بات تو ساری یہی ہے کہ اس کا ہوں میں یہ کرنے والا تو اس کا ہو سکتا ہے جو اس امتحان پہ پورا نہیں اترتا وہ اس کا نہیں رہتا ٹھیک ہے بڑی باعث فخر و سعادت چیز ہے محمد کا ہونا لیکن اس کا تو وہ ہو سکتا ہے یہ شدت پیاز کے باوجود افرات آپ کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود زر کا سلاب آ رہا ہو تقاضی بھی اپنے ہو لیکن جہاں سے اس نے روکا ہوا ہے وہاں سے قدم آگے نہ بڑھائے وہ اس کا ہو سکتا ہے جس کا قدم اس کے خلاف اٹھ گیا فَلَئِسَ مِنِّي وہ کہے جائے وہ خدا کے ہاں اس دن کہہ دے گا کھڑا ہو کے اشر کے میدان میں چھانٹ چھانٹ کے رکھ گا اِنَّهُ مِنِّ لَيْسَ مِنِّ یہ ہے عزیزان من وہ میزان جو قدم قدم پہ یہاں لگی ہو یہ کھول لنے کے لیے کون اس کا ہے اور کون اس کا نہیں کون اللہ کا ہے اور کون اللہ کا نہیں لیس مِنِّ اللہ من اخترافہ غرفتر لگی ہاں یہ الگ بات ہے اتنی سی اجازت ہے چلتے ہوئے یوں ہی ایک کلو بھار پانی لیا دو چھیتے اس کے دے پیاز بجھانے کے لیے پینا نہیں ہے اتنی سی صرف اجازت ہے کہا تھا نا کہ تمہارے لچھن یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں پورے اتو سف ہوگئے پہلا ہی مر پہلا ہی موقع ٹیس آپ نے اب سوچ لیا جو بنی اسرائیل کے متعلق کہا کہ ذلت و مسکنت کی مار ماری گئی ان کے اوپر فلمہ جاوزہ ہوا والذین آمن معہ ندی سے پار چلے گئے میدان جنگ میں پہنچ گئے سامنے دشمن کی فوج آئی تعداد میں بڑی زیاد یہاں دیکھا کہ بات چھوٹی سی تھی پانی پینے سے منہ کیا تھا منہ نہیں ہوئے تھے بات پانی پینے کی نہیں سامنے آیا لشکر تو کہا کہ ہم میں تو مدانین کا مقابضہ کرنے سا دیکھا آپ نے وہ کیا تھا ابتلا وہ ٹیسٹ کیا تھا وہ یہ تھا ہورم بکار اٹھے ہمیں طاقت نہیں یہ وہی قوم ہے یہ تو حضرت موسیٰ کے بات کا واقعہ بتا رہے ہے اس کے بعد کچھ استثناء ہے کہ کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے یہ بات نہیں کہی یہ وہی تھے جنہوں نے وہاں پانی نہیں کیا یہ کون تھے کیا خصوصیت تھی ان کی یہاں آتی ہے وہ خصوصیت قَالَلَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهُ یہ وہ تھے جنہیں اس کا یقین تھا کہ ایک دن رب سے ملنا ہے یہ ہے سارا میار کا نقصہ یہ ہے جہاں قوموں کی صحیح تربیت ہوتی یہ سارا بگڑا ہوا معاشرہ یہ بگڑا اس لیے ہے کہ کسی کو اس کا ایمان نہیں اس کا یقین نہیں ہے کہ جو کچھ کر رہے ہے اس کی کہیں باز کرت ہونے والی یہ ہے وہ چیز جسے کہا گیا ہے خدا سے ملنا ورنہ خدا تو یہ کہتا ہے کہ تم جہاں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں تو کہیں الگ جا کے اس سے ملاقات کرنے کی بات نہیں ہے قرآن کے یہ الفاظ اسی محاضرے میں ہیں جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی دن آمنہ سامنا ہوگا میں کیا مو دکھاؤں گا اس کو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جنہیں اس کا یقین تھا کہ جو کچھ یہاں کیا جا رہا ہے اس کے لئے ہم مسئول انہوں ہیں ریسپانسیبل ٹو ساتھ کے انسا چیسے آج یہ کہتے ہیں اس کو ایکاونٹ رینڈر کرنا ہوگا سپاہی ہیں تو یہ چیز کے ساتھ ٹھیک ہے اکیلے جا رہے ہیں پھر یہ ہے کہ واپس جانا ہے تو وہاں کیپٹن نے پوچھنا ہے کہ تم نے وہاں کیا کیا تھا ان معنوں میں یہ بات ہے جنہیں یہ معلوم تھا جن نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ کسرت ان کی زیادہ ہے تعداد زیادہ ہے تو ہوا گیا تم دیکھو تو سہی کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی مختصر تھی جماعتیں تھی کتنے بڑے بڑے لشکروں کی اوپر وہ کام یاد ہو گئی فاتح ہو گئی منصور ہو گئی صرف تعداد کو دیکھتے ہوتا ہوں اور ان کی تعداد تو ہمیشہ کم ہی رہی ہے حقیقت میں جو میار پہ پورے اترنے والے ہوا کرتے ہیں لیکن بڑی بڑی تعداد پہ یہ غالب ایک ایک ان میں سے سو سو پہ غالب آنے والا ٹھیک ہے تعداد ایک شے ہوتی ہے لیکن مقابلہ کرنے کی اندر تعداد ہی ڈیٹرمننگ فیکٹر نہیں ہوتا قول فیصل یہ چیز نہیں ہوتی وہ تو اندر ایک قلب مطمئن ہوتا ہے وہ تو جور اور ہوتے ہیں جن کی بنا پر یہ سپاہ دوسما پہ غالب آتی کتنی بڑی چیز ہے تاریخ اس کی شہادت دے گی کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کی اوپر کام جابی حاصل کر لی اس لیے محض ان کی قصرت تعداد کی دیکھ کر تم دھبرا اٹھے ہو بڑا غلط فیصلہ ہے تمہارا یہاں پھر ایک چیز آئی غلبت فیعتن کثیرتم بے اذن اللہ پھر وہی ترجمہ ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے خدا کے حکم خدا کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعت ہیں بڑی جماعتوں پہ غالب آئیں سیدھی سی بات ہوگی کہ اب چھوٹی جماعت ہے اس کی تو اپنی کوئی کاری گری نہ رہی نہ ہی یہ چیز اس کے لئے ہر وقت یقینی رہی کہ ہم غالب آئیں گے کیونکہ اس کے لئے تو شرط قرار دے خدا کا حکم خدا کا حکم ہوگا تو یہ غالب آئے گے جس طرح سے مقابلہ کریں گے بھاگ آئیں گے پوچھا جائے گا کہا جائے گا کہ صاحب خدا کا حکم ہی نہیں ہوا تھا ہم کیا کریں پچھلے درس میں میں یہ شاکت کی اسطلاح ہمارے سامنے آئی اور وہاں میں نے بتایا تھا کہ اس کے لئے ہمارے ہاں کے اردو محاورے کے مطابق جسے چاہتا ہے یہ کرتا ہے اس نے کتنی تباہیاں ہمارے لئے پیدا کر اسی زمن میں یہ چیز ہے اللہ کے حکم سے یہ ہر بات جو نہ ہو اس کے لئے آپ ذمہ دار ہی نہیں تھا اس کی مرضی ایسی تھی اس کا حکم ہی ایسا تھا اس کا حکم ہوتا ہم بھی کام یاب ہو جاتے نا کام رہا گئے وہیں آگئے ہم جہاں پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس غلط خیار رکھ دیا کیا ہمیں تباہ کر دیا گیا ایک سازش کے مطاعت جس کے مطاعت اس قسم کے اقائد ہمارے داخل کر دیا تقدیر میں ہوگا تو ہو جائے گا اس کی مشیعت میں ہوگا تو نہیں ہوا ہے ہم کیا کریں خدا کی مرضی آتی تھی اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں کہیں ناکامی ہوتی ہے وہاں خدا کی مرضی آتی کامیابی کا سارا کریڈٹ آپ خود لے جاتے ہیں ناکامی ہوتی ہے اللہ بھی مرضی ہے جیسا میں نے کہا تھا لڑکی پیدا ہونے پہ کہتے ہیں اللہ بھی مرضی مر جانے پہ بھی مار کے کہتے ہیں اللہ کی مرضی اچھا ہو گیا بیمار تو فلان ڈاکٹر فلان حکیم کا یہ تدبیر کی وہ دوائی بہت باغ دوڑ کی مر گیا تو خدا کی مرضی میں نے گزارش کیا تھا کہ قرآن کے ان مقامات کے متعلق ریکنسٹکٹ کرنا پڑے گا آپ ان تصورات کو ان کامسٹ کو ان کا مفہوم متین کرنا پڑے گا آپ کو قرآن کی ریو سے ان کا صحیح مفہوم متین کیے بغیر آپ کبھی قرآن کی صحیح تعلیم کے اوپر نہیں آسکتے جاتا ان کا قائدہ ہے ٹھیک ہے کہ اس کے معنی کسی کے کان میں کوئی بات کہہ دینا کہ اس کے معنی کسی کی بات سن لینا اس میں اجازت بھی آتی اس میں علم بھی آتا ہے اس میں مشیط بھی آتی ہے علم جو ارادے کے ساتھ ہو وہی بات جسے میں نے مشیط کہی یہ کیا چیز ہے ترجمہ اس کا بے اذن اللہ نہیں حکم خدا بھی نہیں میں نے ارز کیا تھا کہ یوں تو حکم بھی وہی چیز ہوتی ہے لیکن اگر حکم کوئی ایسا ہو کہ ہمیشہ وہی ہو اسے قانون کہتے ہیں خدا نے حکم دیا کہ آگ حرارت پہنچائے گی اب اس کے بعد اس حکم تو اس نے بدلہ نہیں ہے ایک دفعہ جو حکم دے دیا آگ کو کہ تم نے حرارت بہم پہنچانی ہے پھر اس کے بعد اسے بدلہ نہیں ہے جب یہ غیر متبدل ہو جائے کوئی حکم تو اسے قانون کہتے ہیں وہی دیفنیشن جو میں دورایا کہتا ہوں اگر یہ ہوگا تو نتیزہ اس کا یہ نکلے گا اس بین آلویس ایف اور نن کی بات تو یہ ہے اسے خدا کا حکم کہیے ارادہ کہیے مشیعت کہیے خدرت کہیے اس میں وہ کسی دوسرے کا پابند نہیں خود اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ آگ حرارت پہنچائے گی کسی سے اس نے پوچھا نہیں ہے کسی سے مشورہ کرنے کم ہوتا آج نہیں یا فلمائیری کا ایک پلان ہے اس کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کیا یہ حکم دیا آگ کو کہ حرارت پہنچائے پھر اس کے بعد اس حکم میں کسی قسم کی تبدیل نہیں کی اور جو حکم غیر متبدل ہمیشہ کے لیے ویسا ہو اسے قانون کہتے ہیں ازن کے بھی یہی مانے ہوتا ہے قانون خدا زندی کے مطابق دیکھئے قرآن کس طرح تصریح آیات سے بات واضح کر ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہمارے ہاں پہلے ایک کھیتے زیادہ زیادہ دس مان پندرہ مان بیس مان بہت بڑی کسی نے محنت کی پچیس مان گئے ہوں وہ بھی شاد کہیں ہوتا پھر اس کے بعد ہم نے خدا کے قانون کا مزید مطالعہ کی پیدا بار ہوتی کیسے بڑھتی کیسے پھولتی پھلتی کیسے ہر چیز قائد قانون کے مطابق ہمیں اس قانون کا علم نہیں باز گوموں نے اس میں علم حاصل کی ہم نے وہاں سے بات کی وہاں سے ہم نے اچھا دید مگایا وہاں سے ہم نے فرٹیلائزر مگایا اس کے قائدے کے مطابق جو پیدا بار کو بھرانے کے لیے خدا نے مقرر کیا ہوا تھا اس قائد قانون کا علم حاصل کیا سو سو من دیر دیر سو من ایک ایک اکڑ سے وہ پیدا ہو رہی تھا یہ چیز بین یدہ رحمت ہی سات بٹا ستاون اٹھاون سورہ آراب کی قائد نکال لیجی وَهُوَ الَّذِي يُرْصِدُ الرِّيَاهَ بُشْرًا بَین یدہ وَرَحْمَتِ حَتَّى اِذَا اَقَلَّ صَحَابًا سِقَالًا سُقْنَاهُ دِ بَلَدٍ مَيَّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ السَّمَارَات قَذَالَكَ نُخْرَجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُ اُنْ تَغَسْفَرُونَ وہ خدا وہ ہے کہ جو پہلے تھنڈی تھنڈی ہواوں کو بھیجتا ہے کیا بات ہے قرآن کے چینے کی وہ طائرے پیش راست ہوتی ہیں اس تیسی کے بارش آ رہی ہیں پھر اس کے بعد بارش آتی ہے بارش برستی ہے زمین سے نباتات کی نمود ہوتی ہے کھیتی اگتی ہے قسم قسم کی فصلیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہے وَالْ بَالَدُوْ تَيِّبُوْ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِعِذْنِ رَبِّهِ وہ زمین کے جس کو تم نے ایسا بنا دیا ہو کہ اس میں صلاحیت ہو کھیتی پیدا کرنے کی اور بڑی صلاحیت ہو اس میں سے بڑی کھیتی اگتی ہے بِعِذْنِ رَبِّهِ اِذْنِ کا لفظ یہاں آگیا تھا وَالَّذِي خَبُوْسَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَخِدَا اور جو زمین بنجر رہ جاتی ہے جس کو تم تیار نہیں کرتے اس کے لیے اس میں سے اول تو اگتی نہیں اگتی چیز ہے یوں ہی زرہ سی چار پانچ کانپلے ہوگا تھی بِعِذْنِ آپ دیکھ رہے ہیں اِذْنِ کہاں آ رہا ہے اگر یہ چیز ہو وہ جس وقت حکم دے رہتا اگاتی ہے جب نہیں دیتا نہیں اگتی یعنی وہ سارا اچھی زمین بھی تیار کیجئے آپ اچھا اس میں بیج ڈالیے فیٹیلائزر ڈالیے قائد قانون کے مطابق پانی دی 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 ہے ہر چیز اس کے مطابق دی 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 ہے جو کہ طریقہ ہے قانون ہے قائدہ ہے اگنے کا لیکن اس میں سے پھر میرے وہی پانچ پانچ من کیا بات یا کچھ نہ کیجئے بنجر چھوڑ دیجئے کچھ نہ حل چلائیے اس میں نہ کسی قسم کا فیٹیلائزر ڈالیے اور یوں ہی ایک چھینٹہ دے کے گھر چڑے آئیے اس کا حکم ہو جائے گا سوا سو مانو گائے گی نہیں ہوتا یہ اس میں کے یہ معنی نہیں ہے جب اس میں خود کا ہے بلد طیب اور خبیص تو یہ تو بنیادی شرط ہوئی کہا بارش ہمارے ہاں سے جو آتی ہے وہ تو دونوں پر یقصہ برستی ہے سوال یہ ہے کہ نیچے زمین کس قسم کی تم نے تیجار کر رکھی یہ طیب اور خبیص لوگ لفظاتیں طیب ہوتے ہیں جو بہت پھل دینے والی ہو خبیص اسے کہتے ہیں جو بالکل چھٹ ہو زمین کس قسم کی یہ نیچے یہ ہے جہاں ازن ربی آتا ہے جس زمین کو تم نے یہ سارا کچھ اس میں سیوں تیار کر کے رکھ دی اس کے لئے ازن خداوندی یہ ہے کہ سوا سو مان دے گی جسے تمہیں نے ویرانہ کر کے چھوڑ دیا ازن خداوندی یہ ہے کہ کچھ نہ دے گی بے ازن نہیں بارش کے متعلق یہ ٹھیک ہے یاد رکھئے جب تک ہمیں خدا کے بنائے ہوئے قوانین یہ جب تک ہمیں خدا کے بنائے ہوئے قوانین خطرت کا علم نہیں ہوتا اس کے لئے ہمارے ہاں ایک لفظ اتفاق ہے چاند جیتے کہتے ہیں کہ صاحب یہ اتفاق کی یہ بات ہو جاتی ہے تو آپ کے دیکھئے صاحب ساون کا مہینہ بھی یوں ہی مدر گیا بارش ہی نہیں ہے ہوئی ہے تو یوں جا کے ہوئی ہے گویا ہم یوں کہہ رہے ہیں نہ کوئی قائدہ نہ کوئی قانون اس کے مطابق بس یوں ہی اتفاقی چیزیں چل رہی ہیں یہ اس وقت تک کے لئے تیارت ہی ہے عزیز آنے مند یہاں ہر چیز جو ہے وہ قوز اینڈ ایفیکس قائدے اور قانون کے مطابق ہوتی ہے قرآن کہتا ہے جس قانون اور قائدے کا ہمیں علم نہیں ہوتا جہالت کے زمانے تک اسے ہم چانس یا اتفاق کہتے ہیں جب علم ہو جاتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے ہماری جہالت اور علم کی نسبت سے یہ قانون اور اتفاق یا چانس ہوتا ہے یاد رکھیں یہاں کوئی چیز بائی چانس نہیں ہوتی بائی چانس ہونے لگ جائے تو قرآن کہتا ہے تیس نیس ہو کے رہ جائے یہ ساری قائنات یہاں تو اگر وہ چانس جو تھا اپولو کے قریب جب یہ جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر اس کیلکولیشن میں سیکنڈ کے سمیں حصے کا بھی کہیں فرق پڑ گیا نائن جنبوان نائن جنیری پتہ ہی نہیں کیا ہو جائے چانس نہیں اس کے قانون کا انہوں نے علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کیا چانس کو متفر کر لی بارس کے مطلق بھی ہمارے ہاں بھی تک یہی تیس تھی کہ اتفاق سے بھئی ہوتی ہے میں نے کہا ہے نا کہ جو قوم علم حاصل نہیں کرتی بڑی بے باس ہوتی ہے آدم جب علم اشیاء حاصل کرتا ہے ملائکہ سجدے کرتے ہیں اس کو قرآن کہتا ہے عزیزان امان میں تو نہیں کرتا ملائکہ یہی قوتیں تو ہیں جو ہمارے ہاں کار سرما علم آدم الاسماء جب اس نے اسماء اشیاء کا علم حاصل کیا ہے پھر ورنہ اس سے پیشتر تو ملائکہ رہے تھے وہ ملائے گا بنا دیا کہاں ٹھیک ہے ابھی بتاتے ہیں کیا بنا دیا علم آدم الاسماء کل حاصل کیا بات ہے کل حاصل کوئی شیع کائنات کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے قانون کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں دے رہی گئی اب یہ اس کی اپنی قوت اور کوشش کا نتیجہ ہے کس کی سیز کا علم حاصل کرتا چڑا جاتا ہے علم موجود نہیں ہے تو چیچک نکلتی ہے تو ماتہ دے بھی ہوتی علم موجود ہے نکلنے سے پہلے ایک انجیکشن وہ ساری ماتوں کو روک کے رکھ دیتی ہے کروڑ در کروڑ وہ جراسیم ہوتے ہیں جن سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے ایک انجیکشن طلب کر کے رکھ دیتا ہے بے ازن اللہ اللہ کے قانون کے مطابق بارش کے مطلق بھی یہی چیز تھی اب جو علم آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارے ہاں تو یہی چیز ہے نا کہ اب بھی ہم آسمان کی طرف حسرت بری لگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کوئی اتنی سی بدلی کہیں سے بھیج دے جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اب کینیڈا وغیرہ میں ضرورت کے مطابق آن ڈیمانڈ آپ اس کے لیے آرڈر پلیس کر دیتے ہیں کہ میرے ہاں فلان دن اتنا اتنی بارش چاہیے لیے یعنی ہمارے ہاں یہ ٹینکی میرے سر پہ یہ نلکہ آپ کیاں اس کے پاؤں میں ہے روز آج جوڑے ہوئے صبح سارا ٹبر کھلوتا ہے آمدہ آگا چھو چار کترے دے گئے ہے نا یہاں ازن نہیں ہے ہمارے وہاں یہ کیفیت اب یہ ہے کہ آن ڈیمانڈ چھتوں پہ بارش کے لیے آرڈر پلیس کر دیا جاتا ہے مرسی ہے بے وقت آ جاتا ہے بعد ایک مور دیا جاتا ہے اس کو کساب آج ضرورت نہیں کہیں اور ضرورت ہے وہاں بتا بھی لیے اس وقت تو بات اچمبے کی لگے گی بعض گوشوں سے کفر کے فتحے بھی لگے گی اللہ میاں کے کاروبارد میں ساتھ یہ انسان کے آت میں کنس کال ہی یہ جب وہاں سے علم ہوتا 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 ہے یعنی وہاں پرانا ہو جائے گا ہمارے ہاں جب یہ پھر نیا آ جائے گا ہمارے ہاں تو ہوئی ہے رہا ہے نا یعنی سارا ملکی لندہ بزار ہے ساتھ کوئی تصور قاعدہ قانون نظریہ عقیدہ جہاں وہاں کہیں پرانا ہو جاتا ہے نا اولا کے سور دیندے آگے نہیں کورڈ بن گا وہ ہمارے ہاں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد تہم کہ جس سے آگڑ کے چلتا ہے پھر سے پان تک مستعار نظریات کی ہماری شخصیتیں بنی ہوئی ہیں عزیزان امان آرود بعد تھنے سائدے بنے ہوئے ہیں مستعار لی ہوئی تھی جب وہاں سے پرانا ہو کے یہاں آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ بھی یہ کچھ کرنے لگ جائیں گے کہ ہاں ساتھ یہ تھی بارش کی ضرورت ہے آپ نے غور فرما لیا پران اس کے لئے کیا کہتا ہے کبھی اس سے بھی غور کیا تم نے کبھی اس سے بھی غور کیا تم نے اپنے آپ کو بے کس اور بے بس انسان سمجھنے والے کبھی اس سے بھی غور کیا کہ اس نے تو تمہارے لیے جو بھی ارض و سماوات میں سورا قانون کی زنجیروں میں جھکڑ کے بان کے رکھ دیا مفخر کر دیا ہے وَيُمْسِكُ سَمَاءَ أَنْتَقَعَ عَلَى الْعَرْفِ اور یہ تھی یہ بادل جو ہیں ان کو وہاں تھام کے رکھا ہوا ہے کہ یوں ہی نہ زمین کے اوپر ٹپک پڑھیں کیسے ہو اللہ بے اذن ہی دیکھتے ہیں کہاں اذن آتا جب تک ہمیں یہ قانون معلوم نہیں تھا ان موسمیات کا اس وقت تک ہم بھی اذن کے معنی یہ ہی لیتے تھے کہ سب جب اس کا حکم ہوتا ہے تو بارش برس جاتی ہے جنہوں نے سخر الکم کے اوپر غور کیا علم طرح غور دیکھو کہاں ہو رہا ہے میرے حصے دور کا جلو یہاں ثواب ہی ثواب وہ جانتی ہیں علم طرح کے معنی کیا کیا غور کیا تم نے اس بات کو انہوں نے غور کیا کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ تھام کے رکھا ہوا ہے پھر یہ کس طرح سے نیچے آتا ہے کیونکہ اس نے سخر الکم کہا ہے یہ سرکش تو ہے نہیں یہ تو انتظار کر رہا ہے کس چیز کا تمہارے حکم کا انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ پھر یہ زمین پہ برستہ کس طرح سے آپ نے غور فرمایا اللہ بیز نہیں ان کا علم نہ ہو تو تمہارے لیے سختیں ہی سختیں اور لگی پہ یہ ہے دو دو تین تین سال بارش نہیں کہت پڑھ رہے ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں اور کبھی یہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ کھیتیاں پکی ہوئی ہیں ابھی دس دن کے بعد اس میں سے پوچھو نہیں ہزاروں من اناج آ جانا ہے اس نے زور سے ایک بارش آگے پڑھتی ہے صاحب تباہ ہو کے رہ جاتا ہے آپ دیکھیں دونوں صورتوں میں تباہیاں ہیں وہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے علم تمہیں اس علم حاصل کرنے کی صلاحیت دے دی اس علم کو حاصل کرو اسے مسخر کرو اپنے قبضے میں کرو دیکھو خدا رعوف رہیم ثابت ہوتا ہے اس لیے دفعہ میں نے عرف کیا تھا عزیز آن امان جہاں یہ چیز آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمار صلی اللہ کا اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زرد کی طرح ہم اس آیاء مقدسہ کو پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضور کی رحمت العالمینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صدقے میں یہ کائنات چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے وہ کہاں آیا تھا یہ وہیں آیا تھا جہاں یہ کہا تھا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے ایک قانون بنا دیا جس میں کبھی تبدیلی قیدہ نہیں گئی اور یہ تھا وہ قانون کا نظام لے کے آنے والا جسے ہم رحمت اللہ العالمین کیسے پکار رہے ہیں الحلال تب ہونے لگ جائے چیزیں برادرانے عزیز محض اتفاقی ہے بھائی چاند ہونے لگ جائے تباہی آ جاتی ہے رحمت اس کی یہ ہے کہ ہر شئے یہاں تمہارے لیے مسقط اور اس تذخیر کا علم جو ہے اس کے حاصل کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت سب سے پہلے اس ذات اقدس و عاظم نے کر کے دکھایا جو رحمت اللہ العالمین بن گیا یہاں یہی کہا ہے ان اللہ بن ناس لرعوف الرحیم انہ پہلے ہے لا پھر اس کے بعد ہے اتنی یقینی چیز ہے عزیزہ نے من ہمارے نزدید کو جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے خدا کی قدرت اس کا قادر مطلق ہونا ہمیشہ اس وقت آتا ہے جہاں کوئی تباہی ہی آتی ہے ہمارے بخ میں جہاں کوئی بات نہیں رہتی ہے ہمارے سامنے خدا کا صرف یہ تصور ہے وہ کہتا ہے یقیناً یاد رکھو یقینی چیز ہے یہ وہ تو بڑا ہی رعوف الرحیم ہمانے نشو نما دینے والا رافت کے ساتھ محبت کے ساتھ تنگی کے ساتھ میں کن کو دیتا ہے جو جانتے ہیں کہ ازن ربی کیا ہوتا ہے جو جانتے ہیں کہ قانونِ خداوندز کسے کہتے ہیں دیکھا عزیزہ نے من ازن کے منے کہاں آتے ہیں بائیس بھٹا پیسٹھ تھا جی اس کا حوالہ محبت کیے گا پہلے بھولیہ نہیں کہا گیا ازنِ خداوندز بڑے اہم مقامات ہیں عزیزہ نے من جیسا میں نے عرص کیا ہے کہ ان تصورات کی تو تشکیلِ جدید کہیے آپ کو کانسپٹ کو ریکنسپٹ کی دیئے قرآن کے پھر بات سمجھ میں جائے گی اسی لئے ایسے مقامات کی اوپر میں ذرا وقت زیادہ دے رہتا ہوں کہ بات تو سمجھانے کی ہے فتم کرن والی گالتے تین آور نائنٹی نائن دس بٹا ننانس سورہ یونس وَلَوْ شَاءَ رَبَّكَ رَبَّوْكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ قُلُّهُمْ جَمِيع وَلَوْ شَاءَ وہی ترجمہ آپ کے اگر اللہ چاہتا خدا کی مشیط کے پروگرام میں اگر ہوتا تو ہم پیدا انسانوں کو ایسا کرتے کہ سارے ایک ہی روش کی اوپر چلتے کیا ہے نا پیدا بکریوں کو بیڑوں کو پیدا کیا ہے بکریوں کو پیدا کیا ہے اب انہوں کو پیدا کیا پوری کی پوری نو ایک روش کی کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کچھ بکریاں گوشت کھا رہی ہوں کچھ گاہ چھا رہی ہوں وہ سب ایمان لاتیں انہیں پتا ہے ہمارے لئے حلال کیا ہے اور عام کیا ہے کوئی بکری عرام خود نہیں ہوتی اگر خدا کی مشیط میں یہ ہوتا تو ہم انسانوں کو بھی ایسا ہی پیدا کر دیتے رسول اللہ سے کہا گیا کیا بات ہے سارے تو کیا تُو مجبور کرے گا ان کو کہ ضرور ایمان لے آئیں مجبورن ایمان لانا ہوتا تو ہم پیدا ہی ایسا کرتے ہیں یہ بات نہیں تھی ہم چاہتے کچھ اور تھے وہ یہ تھا ہم چاہتے یہ تھے کہ جو ایمان لائے وہ خدا کے قانون کے مطابق ایمان لائے اکراہن نہیں لائے مجبورن نہ یہ کچھ ہو یہ ہے وہ کیا قانون ہے جس کے مطابق یہ چیز کہی گئی ہے کہ جبر نہیں ہم نے کیا جبر حیوانات تک ہے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے ایمان لائے جاتا ہے اس کے قانون کے مطابق آیت ختم نہیں ہوئی قومہ ہے ابھی قانون یہ ہے کہ جو اکل و فکر سے کام نہیں رہتا اس کے معاملہ مشتبہ رہتا لہٰذا خلی الحق من ربکن ہماری طرف سے حقائط آگئے اب تم میں سے جس کا جیت چاہے ان کو قبول کر دے جس کا جیت چاہے ان سے انکار کر دے آپ نے یہ دیکھا خدا کا قانون مشیط یہ تھی کہ انسان کو مجبورن کسی راستے میں نہ چلایا جائے اس پہ اختیار و ارادے پہ چھوڑا جائے کہ اپنی اپنی اپنے فکر سے کام دے کے اپنا راستہ اختیار کرے یہ ہے اذن اللہ جس کے مطابق ایمان لاسکتا ہے انسان غور فرمایا آپ نے عزیزہ نے مانے اذن اللہ کے کیا مانے چوسٹ بٹک گیا رہا ایک چیز اور اور وہ بڑی اہم جو روز زندگی میں ہم کہتے ہیں مَا اَسْحَابَ مِن مُصِیبَتٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ چل بات ہی ختم کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ کے حکم جو میں نے عرض کیا تھا ہم کہ جب مصیبت آتی ہے تو اسی وقت ہم کہتے ہیں اللہ دی ملے وہ کہتے ہیں دیکھ لیے قرآن میں لکھا ہوئے کوئی مصیبت نہیں آتا اول تو بات یہیں واضح کر دی لیکن اس کو میں جو آیت ختم نہیں ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک طرف اور آ جائی بیالیس بٹا ٹی ہارٹی ٹو اوور تھرٹی مَا أَصَابَ مِن مُصِبَتٍ إِلَّا بَإِذْنِ اللَّهِ آپ نے دیکھ لیا نا یہاں ترجمہ یہ عام طور پر جو کیا جاتا ہے کوئی مصیبت نہیں آتی اللہ کے حکم کے بغایر اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے بیالیس بٹا ٹی وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِبَتٍ وہی الفاظ ہے نا کوئی مصیبت نہیں تم پہ آتی آگے کیا ہے انتظار کیلئے کوئی مصیبت تم میں نہیں آتی فَبِمَا قَصَبَتْ اَا دِیْكُم تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوئی الفاظ وہی ہیں عزیز آنِ مَن قرآن سمجھنے قطریق یہ قطریق سے آیا سمجھ لیا یہ اِذنِ اللَّهِ کے معنی کیا ہوئی قانونِ خداون بھی یہ ہے اپنے ہاتھوں سے تم مصیبتیں اپنے لئے لیا و لیا آوائی میں نے کہا تھا وہ پہلی آیت چاوز پٹا گیارہ جو ہے آدیس میں مَا أَصْبَ مِن مُصِبَتْ اِلَّا بِذُنِ اللَّهِ ٹھیک ہے اس کے قانون کے مطابق ہے وَمَنْ يُعْمٍ بِاللَّهِ يَحْبِقْ قَلْبَهُ کیسے ہوتا ہے جو خدا کے ان قوانین کی صداقتوں پر ایمان لے آتا ہے اس کے دل کو ایک رہنمائی مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے نقصان والی بات ہے یہ فائدہ والی بات ہے یہ چھوڑ دوں گا یہ اختیار کروں گا یادِ قَلْبَ جو بھی اس کے قانون کا علم حاصل کر کے اس کی صداقت پر یقین رکھ لیتا ہے اسے ایک رہنمائی مل جاتی ہے ہر واقعہ جو سامنے آتا ہے اس کو رہنمائی مل جاتی ہے اس کی روشنی میں کہ کون سا پہلو مجھے اختیار کرنا چاہیے کون سا پہلو چھوڑ دینا چاہیے ایسا نہیں کرتا غلط راستہ اختیار کرتے ہو اپنے ہاتھوں کے لائی ہوئی تمہاری مصیبت ہوئی یہ ہے مصیبت جو آتی ہے بے ایزو اللہ غور فرمایا عزیزہ نمان آپ نے کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ قرآن کی ان اطلاحات اور ان کونسپس اور ان تصورات کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم سے پھر ان کے معانی اور مقاہین کو متعین کیا جاؤ آپ کو معلوم ہے جنگِ احد میں کیا ہوا تھا میدان مار لیا جماعتِ مومنین کو کامیابی حاصل ہو گئے فہار کے ایک درے میں کمانڈر نے کھڑا کیا ہوا تھا ایک دستے کو تیرن لاؤنا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا خطرناک مقام یہی ہے یہی سے خطرہ نظر آتا ہے کچھ بھی ہو یہاں سے تم نے نہیں ہلنا کامیابی ہوئی دشمن میدان سے ادھر سے بھاگا اس زمانے میں مالِ غنیمت تو یہ ٹوب کے پڑا کرتے تھے تو باقی جو آئے میں غنیمت کا مال سنبھالنے کے لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ صاحب ہم کھڑے کے کھڑے رہا جائیں گے اور یہ لے جائیں گے یہ بھی وہاں سے بھاگ کے نیسے آئے درہ خالی ہوا پیچھے سے ساراں غریل نے عملہ کیا فتح شکست میں بدل گئی سخت شکست ایتی شکست جس میں خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سخت رکھی ہوئے وہ مشکل جان گئے قرآن نے اس کا ذکر کیا یہ بتایا ہے کہ کیوں شکست ہوئی کہا ہے کہ جب تم سے کہا گیا تھا کہ تم نے وہاں سے نہیں ہلنا تم نے دیکھا کہ اپنے اس کماندار کی معاقیت کا نتیجہ کیا نکلا پتہ مبدل با شکست ہو گئے ایسا نہ تبھی کرنا اور اس کے متعلق کہا وَمَا أَسَابَكُمْ يَوْمُ الْتَقَلْ جَمْعَانِ وہ میدان میں جو تم ان کی شکست ہوئی تھی اس دن جب دونوں آمنے سامنے فوجیں آئی ہیں وہ جو شکست ہوئی تھی فَبَإِذْنِ اللَّهُ خود بتایا ہے کہ یہ ہوا تھا جو تم نے کیا تھا اِذْنِ اللَّهُ یہ ہے کہ پہاڑ کے درے کی اوپر جہاں کہا تھا جم کے کھڑے رہو ٹھیک ہے کامجابی تمہاری یہ ہے تین بٹا ایک سو چو سٹھ ایک سو پیپر وہاں سے تم نے درہ چھوڑ دیا شکست ہو گئی اِذْنِ اللَّهُ عزیز آنے مان میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کریم کے یہ مقامات ایسے ہیں کہ جنہیں نحایت اچھی طرح سے وضاحت سے جل کی گہرائیوں سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے پھر بات صاف ہو جاتی ہے آئیے درس کی آیت سے کامن فیعتن قلیلت غلبت فیعتن کثیرتن کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کو بڑی بڑی جماعتوں کی اوپر کامیابی حاصل ہوئی بے اِذْنِ اللَّهُ بات سمجھ لیں مجھے اتنی آیات میں اس لیے پھرنا پڑا کہ صدیوں کے غلط تصورات کی بنا پہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی وہیں بات سمجھا کے آگے گزر جاؤں تو ان مقامات کو سامنے لاکے کہا جاتا ہے کہ صاحب بتایا جس کے کیا مانے ہوئے پہ وہ تو جانا وہیں ہے نا جہاں تہلے سے آپ اڑے ہوئے ہیں ورنہ بات تو کہیں جانے کی تھی نہیں یہ تو یہی بات ساف ہو گئی تھی سنی عزیزہ نے من پوری آئے ابھی پوری نہیں کم من سیعتن غلیلتن غلبت سیعتن قصیرتن بے اِذْنِ اللَّهُ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھی جن کو بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر اِذْنِ خُدَاوندی کے مطابق غلبہ حاصل ہوا اور آگے ہے جو استقامت دکھاتا ہے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے بات تو یہاں ہی ساف ہو گئی تھی تیرے دماغ میں کوئی کھانا ہو تو کیا کہی وَاللَّهُ مَا سْتَابِرِ یہاں پھر وہ دشواری پھر صبر کے معنی ہوئی میرا صبر اس سے زیادہ وضعات کی ضرورت ہی نہیں سنیا ہے نا آپ جاری کھوٹی مائے ہیں دیچھے کا کوئی نہیں ہوں جانبا ہے عجب ہے چھوٹی تھی انڈیو جانبا ہے میرا صبر انتہائی دے پھر جہاں کوئی تدبیر نہ چل ست جہاں کچھ نہ چل ست صبر کے یہ معنی ہمارے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کی یہ کیفیت ہو اس قسم کا صبر جو ہمارا ہے اس قسم کے صبر والوں کی تو کیفیت پھر یہ کہ سارے عرب کے جتنے بھی قومیں اور ممالک تھے اس اسرائیل کی 65 کی جنگ سے ساتھ چھے گھنٹے کے اندر اندر انہوں تباہ کر کے آس دیا اس قوم نے جس کے متعلق اب تک ہم کہتے ہیں کہ ان کو خدا نے ذلت اور رسوائی کی مار ماری ہوئی دنیا کی ظلیل ترین قوم کے ہاتھوں سے متحدہ اتنے جیوش و عساکر اتنی بڑی بڑی سلطنہ پر حلق کیا تھا صبر کے یہ معنی سے ان کے ہاتھ وَاں کہتا ہے وَاللَّهُمْ أَسْتَابِرِينَ استقامت سے جم کے کھڑے ہو جانے والا ہے اس قسم کی استقامت کہ بھاگنا تو ایک طرف رہا جسے کہتے ہیں نا جو دے لیں اور پتہ ہے یہ لفظ توہا استعمال کرتے ہیں کشتیاں چلتیں تھی چپوں سے بادبانوں سے جائے بادبان کی کشتی جو ہے ہوا اگر کہیں تیز ہو جاتی ہے جھکڑ آتا ہے تو وہ چولتی ویسے بھی سواریاں بٹھاتے وقت بھی یہ کچھ ہوتا ہے پھر اس میں کیا کرتے تھے ایک بڑا سا پتھر ساتھ رکھ لیتے تھے کہ جہاں اس قسم کی کیسیت تیدا ہو کشتی کی انہیں معلوم ہوتا تھا وہ بڑا سا پتھر دوسری سائٹ پر رکھ دیتے تھے تاکہ اس کا توازن قائم رہے اور پھر وہ دولے نہیں یہ پتھر جس سے توازن قائم رہتا تھا اسے صدورہ کہتے تھے صبر دے دینے والا تشکی کی صبر دے دینے والا باگ جانا تو میدان سے ایک طرف رہا عزیز آنیمان لگزش بھی بڑی تیز ہوتی ہے وہ بھی اور لفظت تھا لگزش بھی نہیں جسے میں نے کہا ہے کہ ذرا سا دور جانا بلکل نہیں ایک متوازن شکیت بڑی سے بڑی سامنے سے مصیبت بھی آتی ہے بھاگنا نہیں نغزش نہیں دولنا تک نہیں کہ صبرہ ہے ان اللہ واللہمہ صابرین یہ ہے بیزن اللہ جس سے یہ چیز ملتی ہے اور وہیں بات صاف ہوگی وَلَمَّا بَرَضُ لَجَعْلُوْتَ وَجَنُودِهِ سامنے آگے جب وہ لشکروں کا تو یہ جو تھے اس قسم کا جنہیں معلوم تھا کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَسْفَابِرِينَ خدا ساتھ ہوتا ہے انہیں یہ خدا ساتھ ہوتے والی بات بھی ہماری سامنے نہیں آباتی تھا کیسے ہوتا ہے جب وہ فارس کا گورنر شکست کھا کہ مدینہ میں آیا ہے قیدی کی حفیت ایران کی سلطنت ایران کی سلطنت ان کی قیفیت یہ تھی کہ اربوں کے ہاں میدان جنگ میں آکے جنگ نہیں کیا کرتے تھے کہ ان دلیل قوم کے ساتھ ہم جنگ چاہتے ہیں یعنی ان سے صلح کرنا تو ایک طرف رہا ان کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہو قائم رکھنا چاہتے تھے کہ بڑی دلیل قوم تھے ایران کی سلطنت ہزارہ سال کی تازیب کی مالک اتنی بڑی سلطنت رومہ اور ایران ایسے ہی جیسے آج رشیہ اور امریکہ کہیے یا چائنہ اور امریکہ کہیے دو بلاغ تھے اتنی بڑی سلطنت کی کیفیت یہ کہ پہلی دفعہ یہ جو جورش کی ہے اور انہیں اتنی سی جماعتوں نے جورش کی ہے سارے کی ساری مملکی تھی ختم نہیں کی تازیب ان کی ختم ہو گئے وہاں کا گورنر جو آیا ہے مدینے میں خید ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پیچھا کہ تمہاری کیفیت تو یہ تھی کہ تم کبھی عربوں کے ساتھ جنگ تک کرنے کے لیے نہیں اترتے تھے سپنی حد تک سمجھتے تھے اور یہ سوال ہی نہیں تھا کہ تم کبھی شکست کھا جاؤ یہ اب کیا ہوا ہے کہ کسی جگہ تم کھڑے ہی نہیں رہ سکے ساری مملکی شکست کھا گئی وہ لوگ دیدہ ورد تھے وہ سمجھتے تھے کہ سوال کیا اس کا فکرہ تاریخ میں محفوظ رکھ لیا عزیز آن امان ہمارے لئے تفسیر مان گیا ہے ان اللہ محفظہ اس نے کہا یہ تھا کہ اس سے پیشتر ایرانی اور عرب دونوں آمنے سامنے ہوتے تھے اور لڑتے تھے اس لئے عرب کی مجالی نہیں تھی ایران کا مقابلہ کرے اب جو ہم آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک طرف ایرانی ہے دوسری طرف عرب اور ان کا خدا ہے عربوں کا مقابلہ جو ہم کر لیتے ہیں خدا کا مقابلہ کیسے کر لیتے ہیں وہ جانتے تھے کہ خدا کیسے تاریخ کرتا ہے ان اللہم اصفرین یہاں میدان جنگ میں جب یہ گئے ہیں قالو لب پہ آئی ہے دعا بن کے سمننا میری دلی آرزوں ہیں بے صافتہ لب پہ آگئیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا تو نے ابھی یہ کہا ہے کہ ہم ساتھ ہوتے ہیں جو ایسے مواقع پہ صبر کا قدوم ہے شدتِ آرزوں زبان پہ دعا بن کے آگئیں افری والا اُن بھیڑ دے ہمارے استقامت کو بات ہم پہ ہی نہیں چھوڑی کہ آ جائے گا یہ قرآن ان کے باس میں جو کریں گے یہ معنی صبر کیا کیا ہے صبر جو وہ مانگ سیں ثبت اقدامنا ہمیں ثابت قدمیت آجا دیکھا کس طرح خودی مانے کر رہا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو ابھی تم نے کہی ہے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جب کیفیت یہ ہو جائے وَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَاثِرِينَ یہ قوم جو ان قوانین سے انکار کر رہی ہے اس طرح اس کے اوپر ہمیں غلبات آتا ہے وہ ڈسیپنل سدت پیاس کے باوجود پانی کا گھونٹ نہیں کینا یہ استقامت کہ دشمن کی کثرت سے گھبرانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے جم کے کھڑے ہو جانا ہے اور یہ چیزیں دل سے اُبھریں اب یہاں بات ہو گئی ہے محض باہر کا ایک حکم سن کر اس کے مطابق مکینی کا لہتر نہیں کرنا خود تمہارے دل کے اندر سے یہ عرضوں و بیدار ہوں کہ ہمیں استقامت نہیں لی جائے ہم ثابت قدم رہیں گے ہم میدان نہیں چھوڑیں گے وَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَاثِرِينَ نتیجہ فَحَزَمُوْهُمْ بَغَادِيَا ان کو انہوں نے اور اس کے آگے ہے بے اِذنِ اللَّهِ قرآن ہے عزیز آنِ مآل قرآن کتاب اس کی اس سے بڑا مسمت نہیں اور کتاب وہ کہ تراغ کشید و دستہ قلم کشید آخری تصمیح کہنے نا گلم توڑ گیا آگے سے وَإِذنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَعُودُ وَجْجَالُوْتَ دَعُود نے جَالُود کو قتل کیا ہر فاتح مفتوق و یہ کیا ہی سکتا ہے کیا یہ چنگیزیت تھی مَعَدَ اللَّهِ وَآَتَهُلَّهُ الْمُلْكَ ٹھیک ہے مملکت ملی یہ تو حلاسوں کو بھی مل جاتی ہے فرق یہ تھا مُلْكَ وَالْحِکْمَةَ نے ہاتھ دانائی کی چیز یہ چیز نہیں ملی وَأَلَّمَهُ مِمَّا يَشَعُوْتَ اور وہ علم دیا اس جو اس کی مشیط کے مطابق ہوتا ہے دعوت ذہی بھی ملی حکمت بھی ملی اور حکمت کا تو قرآن نے بتایا ہے نا کہ کیا کیا چیزیں چھی یہ ذرا بقتلیں تیار کرنا اس قسم کے اغار اور خیار تیار کرنا قرآن نے کہا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں آکے لوہہ موم بن جائے کرتا تھا فساڑے تھے ہر چیز موز جائے گھر ہو جائے گیا یہ سب کچھ سکھایا فتح حاصل ہوئی دشمن کو حضیمت ہوئی مملکت ملی بات ایسے ذہن میں آ رہی تھی جیسے قرآن کوئی پسلی تاریخ کی کہانی بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے واقعہ تو وہ بیان کر رہا ہے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا کیا کچھ کہتا چلا جا رہا ہے وہ تو درمیان کی بات تھی آخر ہو گئی کہانی مقتے کا باندھا آگیا تھا کیا آگیا کہ یہ جنگیں کہہ کے لئے ہوتی یہ کیوں اتنی بڑی فوج ہم نے بھی کیوں ایک نبی کو کہا کیوں نبی نے کماندار مقرر کیا کیوں اتنی بڑے یہ مجاہد یہ سپائی یہ تھے وہ آئے انہوں نے جانے بھی دیں کہہ کے لئے ہوا اگر سرکشوں کے مقابلے میں خدا اس قسم کی فوجیں اس قسم کی جماعتیں تیار کر کے ان کی مدافعت نہ کرے تباہی آجائے اس دنیا کی ہمارے لئے کچھ یہ مشکل نہیں تھا کہ جو بھی ذرا ظلم کرنے کے لئے اٹھے اسے ہم پتھر کا منا جائیں ہاتھ ہی نہ اٹھ سکے چاہیے بات نہیں انسانوں کی دنیا کے اندر ہم یہ کچھ نہیں کیا کرتے ان میں سے جو سرکش اٹھتے ہیں ان کی سرکشی کی سرکوبی کے لئے انہی انسانوں میں سے دوسری جماعت آتی ہے لَفَسَدَتِ الْحَرْضِ فساد برپا ہو جاتا ہے دنیا سے فساد کو مٹانے کے لئے یہ جماعت اٹھتی ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی فوج کشی کا مقصد کیا ہوتا ہے یہاں تو صرف یہی کہا نا لَفَسَدَتِ الْحَرْضِ آپ کو معلوم ہے سورہ حج میں بہلے بھی آ چکی آئیت بائیت باتا انتالی وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اگر خدا یہ انتظام نہ کرے تو پھر کیا ہو لَحُدَّمَا ثَوَامِهُ وَبَيَعُمْ وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَجُدْ قَرْفِي حُسْمَ اللَّهُ فَسِیرَ اگر خدا ایسا نہ کرے یہودیوں کے سومیں عیسائیوں کے گرجے ہندووں کے مندر راہبوں کی کھوٹھڑیاں تمہاری مسجد ہیں اوج باقی نہ رہیں یہ مجاہدین کی جماعت قاہے کے لئے تیار ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا ظالم سرکش کسی کے گرجے کو ڈھانے کے لئے آئے تو یہ اپنی جان دے کے اس کی حفاظت کریں میرے اللہ مسجد کا ذکر آخر میں کیا ہے پہلے ان کے گھروں کو محفوظ کیا ہے گرجوں کو سوموں کو راہبوں کی کوٹھڑیوں کو مندروں کو ان کو محفوظ کر کے آخر میں اس کا بھی نام دے دیا کہ اس کی بھی یہ کہتی ہے تھا نَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تمام اقوام عالم کے اوپر ہم صاحب فضل دینا چاہتے تھے اس لئے ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہیں کوئی ظالم اٹھے یہاں بھی خدا کے اس لسکر کے پاس قوت ہوگی اس کے لئے فرض ہو جائے گا کہ اس کی آواز کے اوپر جا کر اپنی جانے دے کے اس کی حفاظت کرے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اس ایسی جماعت کا دنیا کے اندر موجود رہنا عزیزانِ من فضلِ خداوندی کا کی علامت ہو اور جب یہ جماعت ایسی دنیا میں نہ رہے تو دنیا فضلِ خداوندی سے محروم ہو جاتی ہے جیسے آج محروم ہو چیسی ہے آخری تیز آگئی ہے تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ دیکھتے ہو یہ ہیں وہ آیات خداوندی جو پیشت کی جاتی ہیں تمہارے سامنے حق کے ساتھ ایک حقیقت کے طور پر اور یہ تو نئی بات وَا وَا نَتْلُوْهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ سے یہ ہوتی ذہن میں آسکتا تھا کہ یہ ایک مخصوص چیز ہے اسی ایک کو عَلَيْكَ اسی ایک رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے مختص کیا گیا ہے یہ کوئی ایکسپشنل سی چیز ہے اسی کے لئے جو کی گئی ہے کہا یہ بات نہ تم لوگوں نے سمجھے نَوَا اِنَّا قَالْ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ مرسلین میں سے ایک مرسل ہے وَتِلْقَ الرُسْلُوْ فَدَّلْنَا بَادْهُمْ عَلَى بَادْ فِلْفْلَائِ رُسْل چلا آرہا ہے تو بھی ان میں سے یہ وہ ہے کہ جن میں سے ایک باز کو باز پاسم نے حضیرت دی حضیظ آن امان وقت بھی ہو گیا لِلَّهَ الْحَمْدُ دوسرا پارہ بھی آج ختم ہو گیا سبرکن تیسرے پارے کی پہلی آیت میں نے دو لفظ اس کے لئے تلاوت کر دیئے ہم سورہ بقرہ کی آیت دو سو باون تک آگئے دوسرا پارہ ہم نے ختم کیا آئندہ ہم دو سو ترپن سے لیں گے ربنا تقابل مننا انت